جنارہ سپیکر منیسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی لیکن اگر وہ دوبارہ سے بھی اس کو غور فرمائیں تو اس کے دو حصے ہیں جو میں نے ریکویسٹ بیجی ایک تو سر گیس آ نہیں رہی گیس کی بڑی شدید قلت ہے اور منیسٹر صاحب خود فرما رہے تھے کہ آج دوسری کالنگ اٹنشن جو ہے وہ سندھ کے ممبران اسیمبلی نے کراچی یا سندھ کے علاقوں میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے حوالے سے دیئے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر جو دوسرا حصہ ہے وہ گیس کی سپلائیز کے متعلق ہے جو ہم پنجاب کے اندر ایک نیا فینامینا فیس کر رہے ہیں پنجاب کو باقی پاکستان سے علیدہ کر کے شاید کنسیڈر کیا جا رہا ہے پنجاب میں آن گوئنگ پروجیکٹس کو بند کر دیا گیا ہے جو ممبران نے یا پچھلے ڈیولپمنٹل سال میں یا اس سے پہلے جو پیسے الوکیٹ ہوئے گیس سپلائیز کے لیے گیس کی مین پائپ لائنز کے لیے ڈومیسٹک کنزیومرز کو گیس پروائیڈ کرنے کے لیے ان کے اوپر جناب سپیکر کام روک دیا گیا ہے میں آنریبل منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پنجاب بھی موجود ہے وہاں پر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ آپ نے پنجاب میں آن گوئنگ پروجیکٹس بھی روک دیئے آپ نے پنجاب میں جو ایم این ایز نے یا اس موجودہ حکومت میں حکومت کے جو فنڈز الوکیٹ ہوئے اس پہ بھی کام روک دیا گیا تو یہ عوام میں گہری کشویش ہے اس کے متعلق جی اماریب صاحب جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر یہاں پہ ایسٹی جیز کی کمیٹی ہے جو کہ پرویس خٹک صاحب اس کی سربرائی کرتے ہیں میں اپنے بھائی خواجہ شیراز صاحب کو یہ شور کرنا چاہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے اس پہ کمپنی کی انویسمنٹ ہوئی ہے اور یہ لوگوں کا حق ہے جو آپ کا ریسورس ہے اس پہ ہر ایک پاکستانی کا حق ہے اور یہ انشاءاللہ ہم لوگ مکمل ضرور ہے آئین کوئن سکیم بطلب چلیں گی جی ان کی کمیٹی ہے اسٹی جیز کی پرویس خٹک صاحب اس کی اس کے سربراہ ہیں اس کمیٹی کے چیرمن ہیں ملک کرامت علی کوکر ملک کرامت علی کوکر صاحب جی پلیز میں خاجہ شراز کی تائید کرتا ہوں اور لاہور کی بات کروں گا لاہور میں بلکل چلے بجھ چکے ہیں کوئی بلکل پریشن نہیں بلکل لوگ کافی پریشان ہے اتجاج ہو رہے ہیں برائی میر باری کر کے منسلس صاحب بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے میں کئی دفعہ ایمڈی پاس اور ایمڈی صاحب نے کہا بھی پریشن ٹھیک ہو جائے گا دیکن جوں گا تو ہی مسئلہ رہا کوئی پرشانے حال نہیں لوگ بڑے پریشان ہیں جی امرو صاحب جی امرو صاحب جناب سپیکر بڑی اچھی بات کی انہوں نے میں پھر ایک چیز دورا ہوں گا ہمیں بیسیت قوم ایک چیز سمجھ نہیں ہوگی اور سوچ نہیں ہوگی کہ اس وقت پاکستان ایک گیس ڈیفیشنٹ ملک ہے یعنی کہ ہماری طلب اور رصد میں گیس میں فرق آ رہے ہیں آپ کی الین جی کی قیمت جو ہے وہ بارہ سو ایم ایم سی ایف ڈی جو آ رہی ہے ون پوائنٹ ٹو بی سی ایف اس کی قیمت ہے تقریباً چودہ سو آپ کی جو لوکل گیس ہے اس کی قیمت ہے ساڑھے سات سو اور جس وقت آپ تقریباً جو سبسیڈائز گیس گیس ڈومیسٹک کنزیومرز کو پروائیڈ کرتے ہیں تھری ایچ ایم کیوب کے کنزیومرز جو کہ آپ کا تقریباً سکسٹی سکس ٹو سیونٹی پرسنٹ آپ کا کنزیومر بیس بنتا ہے تو وہ تقریباً چار سو پینسٹ روپے پہ بن جاتا ہے ابھی آپ نے جو گیس کی ایک چیز جو ہم نے کانسل آف کومن انٹریس میں بھی اٹھائیے اور ہم لوگ سن میں جا کے ان کے چیف منسل سے بھی بات کریں گے اور باقی بھی جو وزراء آلہ ہیں ان کو بھی ہم لوگ اس میں کانفرننس میں لے کے جا رہے ہیں اور کنسنسز بنا رہے ہیں کہ آگے جانے کے لیے جناب سپیکر اس سپلائی اور ڈیمانڈ گیپ کو ختم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ویٹڈ ایوریج کانسٹ آف گیس میں متفق ہو جب ایک پرائیس متفق ہوگی اس کے بعد پھر سرکار کی اوپر ہوگا کہ وہ کونسے سیکٹر کو کس شعبے پہ کتنی سپسٹی دے گا کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گیپ ختم ہو اور اس کے بعد وافر کونٹیٹی میں چاہے ہماری لوکل گیس ہو یا امپورٹڈ گیس ہو جو لوگوں کو جب وہ چولا آن کرے تو ان کو گیس ملنی چاہیے ان کو اس چیزے غرض نہیں کہ یہ گیس کہاں سے آئی ہے وہاں پہ جس سیکٹر کو حکومت نے پھر سپسٹی دینی ہوگی جس طرح بھیجلی میں ہم لوگ تین سو یونٹ کے سارفین کو سبسٹی دیتے ہیں آپ کا تری ایچ ایم کیوب کے تک کے سارفین کو ہم لوگ سبسٹی دیتے ہیں پھر وہ حکومت پہ ہوگا کہ آپ کتنی سبسٹی دیں ریجن وائز اور انڈسٹری کو اور باقی جگہوں کو آپ کر سکتے ہیں سی این جی جو ہے وہ اپنی گیس خود ہی امپورٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں بہت شکریہ چودری شکتری بٹی تو آسک کونو کسٹین بسم اللہ الرحمن جناب سپکر شکریہ عمر عیوب صاحب میرے بڑے بھائی ہیں بڑی بڑی گیس کے حوالے سے انہوں نے بات کی میں کافی دفعہ عمر عیوب صاحب کے دفتر میں بھی جاتا رہتا ہوں اور گیا بھی ہوں جو فنڈز پچھلے لیپس ہوئے ہیں جی اس تک ایک سال ہو گیا ہے اس کے اوپر ہمیں جاتے ہوئے دفتروں میں جاتے ہوئے کہ یہ مربانی کریں ہماری آنگوئنگ سکیمیں ہیں اس کو کمپلیٹ کر دے میرے حافظہ باد کی صورتحال یہ ہے کہ میرا پرانا حلقہ این اے ون زیرو تھری ہوتا تھا جس میں تقریباً ایک سو تیس تیس دہات ہیں کسی جگہ پہ پائپ لائن پڑی ہوئی ہے کسی جگہ پہ مین لائن کوئی نہیں اور جو ایک سو تیس تیس گاؤں کا ایشو ہے وہ یہ ایشو ہے کہ ادھر گیس نہیں جا رہی جناب سپکر اور گیس کا ایشو کیا ہے کہ جی میری حافظہ باد میں جو گیس آتی ہے وہ چنیوڑ سے آتی ہے پنڈی بٹیاں اور جو لائن ہے وہ کم ہے اور پچھلی جون سے اور سوئی گیس جو ہیں سوئی گیس کا ڈپارٹمنٹ انہوں نے پیپ بھی پرچیز کیا ہوا ہے کہ ایک لائن سپیشل ڈال کے چنیوڑ سے اور پنڈی بٹیاں ایس ایم ایس جو ہے وہ لگایا جائے اس کے اوپر بلکل زیرو کوئی کام نہیں ہو رہا ایک سو تیتیس گاؤں جو ہے اس لائن کی وجہ سے اور فنڈ واپس ہونے کی وجہ سے بلکل احتجاج بھی کرتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہے آگے ادھر آتے ہیں تو ادھر بات پنجاب کی ہوتی ہے تو بات جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی سنائی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں یہ پولیسی ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے سندھ میں یہ ہو رہا ہے کے پی کے کا آپ دیکھ لیں کہ اب پنجاب صبح ہے کیسا صبح ہے جس کو پبدی لگا دی گئی ہے تھی اور باقی تیم صبحوں میں نہیں لگائی گئی کیوں پنجاب کے ساتھ پنجاب کے ساتھ کیوں صبح تلیم عمر ایب صاحب لیس عمر ایب صاحب لیس جناب سپیکر بھٹی صاحب ہمارے بڑے عنریبل میمبر اور بھائی ہیں بلکل درست کہتے ہیں میرے پاس آتے رہے ہیں ہمیشہ موسٹ ویلکم کوئی بھی میمبر نیشنل سیملی پارلمنٹیرین کوئی بھی شخص آسکتے ہیں میرے پاس میں ایک چیز پھر واضح کر دوں جناب سپیکر کیونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس وقت جو پروجیکٹس اور اس کے بعد جو فنڈز واپس ہوئے تھے گورنمنٹ چینج ہوئی تھی اس وقت وہ کمیٹی بن چکی ہے پرویس خٹک صاحب اس کی دو تین میٹنگز ہو گئی ہیں اس ہفتے پھر ہوں گی اور یہ آپریشنل جو ایشوز ہیں میرے خالے اس ہفتے ڈیٹ کے اندر یہ جو ہے یہ کلیر ہو جائے گا ہماری طرف سے جس طرح ہم بھٹی صاحب نے کہا ہے پائپ بھی ہے اور ہم نے وہ آپریشنلائز کرنا ہے گورنمنٹ مدرب حکومت کی اور بلخصوص کمپنی کی اس پر انویسمنٹ ہوئی ہم لوگ چاہتے ہیں اور بھٹی صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں ہفتے بات کی اس لائن کا ان کو بہت شدید ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایس ایم ایس اور لائن کے ساتھ ان کی جو دیہات ہے ان کا گیس پریشر میں بہت فرق پڑے گا بہت شکریہ اثردار طالب حسین نکی صاحب رمان الرحیم جہاں پہلے تب میرا نام درست کر لیں طالب حسن ہے حسین نہیں ہے اگر آپ کہتے تھے میں حسین رکھ لیتا ہوں عمر ایوب صاحب بچوں کی طرح مجھے لیکن آج ہمارے کالنگ انٹینشن یہ بتائیں آپ ان سے پڑھیں اس پہ ذرا کالنگ انٹینشن نوٹس پہ آج کوئی صحیح جواب نہیں دے رہے آپ میرے حلقے میں چلیں جناب ابھی اس وقت کوئی گیس نہیں چل رہی ہوا بلکل گیس باند ہے انیس ستارہ میں دو تھازنڈ وان تھرٹی فور ملین کی لاغت سے میرے حلقے میں سوئی گیس کے ملصوبے شروع ہوئے تھے سکس ہنڈرینڈ سکسٹی سکس کلومیٹر اس کا ریڈیس ہے ہلا ہوئے افسوس ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ آج کہ جی پرویز کھٹک صاحب پاس جائے میں نے پرویز کھٹک کا دروازہ کھٹکایا اسد عمر کا دروازہ کھٹکایا خسرو ملک خسرو پرویز صاحب کا دروازہ کھٹکایا ان کا دروازہ کھٹکایا صرف جھوٹ ہے غلط بھیانی کر رہے ہیں میربانی کر آئے ہیں ہمارے پیسے ون نائنٹی میلین مجھے ابھی چاہیے نہیں تو پاکستان کی حکومت کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ نقصان اتنا ہوگا کہ ہماری صدیوں یاد رکھیں جناب سپیکر بہت شکریہ جی آپ کی بات آگئی نہیں نہیں نقصان آپ بات کر لے آپ یہ بات کر رہے آپ ہی بات کر رہے حوصلہ رکھیں نقصان آپ حوصلہ حوصلہ جی پلیز این ایجی کے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی میں نے شور شرابہ کیا جا کے جی مجھے 190 ملین جو میرا لیپس ہو گیا تھا مجھے واپس چاہیے مجھے کیوں نہیں ملنا سپیکر صاحب آج آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ ہمارا لیپس والا فنڈ لے کے دیں گے یا ہمیں نئے فنڈ لے کے دیں گے پرویس کٹک صاحب بھی بیٹھے ہیں آگے ہیں یہ جواب دیں گیا مجھے ان کی ان سے میں نے بارحال کا ہے لیکن یہ ہی ہے کہ یہ کمیٹی بنجے گی وہ کمیٹی بنجے گی کوئی خدا کا خوف کریں کوئی خدا کا خوف کریں جی جی عمرو صاحب پلیز جناب سپیکر نکی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں پر ایک میں آپ کو گزارش کر دوں آپ کی توسط سے جو انہوں نے جھوٹ کا لفظ بولا ہے I take strong exception to it میرے بڑے بھائی ہیں یہاں پہ honorable member ہیں ہمارے پارٹی کے پر I take very strong exception to it الحمدللہ یہاں پہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں as a cabinet minister of عمران خان's government ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ authority پہ بات کرتے ہیں اور وہ صاف ستری اور سچی بات کریں گے جس پہ ہم لوگ قائم ہو سکیں اور جو execute کر سکیں یہ میں on authority یہاں پہ بات کرتا ہوں جناب سپیکر دوسری بات جہاں تک انہوں نے نکی صاحب پہ بات کی ہے میں تیسری بار بات دورا ہوں گا جناب سپیکر آپ خود آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک کے اندر آپ کی ملک کے اندر جو گیس کی demand ہے وہ جو demand increase ہو رہی ہے وہ ساڑھے سات پرسنٹ پر اینم ہر سال ساڑھے سات پرسنٹ سے increase ہو رہی ہے جو سابقہ حکومتوں نے دس سال گیس کے مد میں کوئی exploration activity نہیں کی اس کی وجہ سے کوئی نہیں آپ کا ٹائم آئے گا دعا دیجئے گا نوید کمر صاحب جو حقیقت ہے اس پہ آئے گا آپ کا calling attention آئے گا اس پہ بات کر لیجئے گا جو آپ کی supply ہے اس پہ hardly کوئی increase ہو رہا ہے تیسری چیز جو آپ کا difference ہے وہ کہاں سے پورا reported لنجی آرہی تھی ہم نے تو پہلے ایک سال پہلے کہا تھا گورنمنٹ آف سندھ کو کہ یہ 125 کلومیٹر کی پائپ لائن پارک لینڈ کی پورے ہونے دے 17 کلومیٹر اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کا اپنا ہے رائٹ آف وے نہیں دی وہ سوٹ ڈیٹ سو ایم ایم سی ایپ ٹی سیدھا سیدھا پنجاب کو آنی تھی اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں تھا کیوں نہیں دیا انہوں نے یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹیلنٹ پہ کئی جگہ پہ شوٹیج آئی ہے اور جس پہ ہم نے فورکاسٹ کیا تھا یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اور اس کے بعد میں یہ کہتا چلوں جناب سپیکر ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ جو پرانے ویلز ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں لارجر ایف ایس آر یوز لائیں ہم لوگ ایکٹیویٹی اپنی ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پرویس خٹک صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کی کمیٹی میں اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہمارے جو امنے ساتھی یہاں پہ ہیں ان کے جو پروجیکٹ سٹک اپ ہیں ان کی کمیٹی جو ہے وہ اپروول دے گی تو یہ چیز آگے جائے گی اس کے بغیر کوئی کلڈر فورمیلٹیز ہوتی ہیں آپ کو وہ پوری کرنی ہوتی ہے بہت شکریہ حاجی افچاس صاحب حاجی افچاس صاحب